السلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے امید ہے کہ آپ سب سے یہ ہوگئے نیو اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے فرادر ہو چکے ہیں اگر آپ قوید میں رہتے ہیں یا قوید کی خبروں سے ہمیشہ کے لیے اپڈیٹ آنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ سروں سے لے کے آخر تک دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ امپورٹنٹ جو ہے انفرمیشن میں آپ کو دینے والا ہوں پچھلے چھوز گھنٹے کی کورونا وائرس ریپورٹ اور دو ایک بندوں کی کافی زیادہ کمینڈ آ رہے ہیں ان کا جواب ہم دیں گے اور بھی کچھ بڑی اپڈیٹ ہے جو کیا بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر چینل پر پہلی وار رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن ضرور پیرس کر دیں تاکہ ہمیشہ آپ کو اسی طرح کی اپڈیٹ ملتے رہے اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جڑے رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کافی سارے لوگ ہمارے چینل پر جو جڑا ہوئے ہیں وہ جوپ کے ریکارڈنگ جڑا ہوئے ہیں جن کو جوپ کی تلاش ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈسکریپشن میں میں آپ کو لنک دے دوں گا جوپ کے ریکارڈنگی انفرمیشن میں آپ کو دیتا ہوں اور اگر آپ کو کسی بھی طریقے کی کسی بھی کنٹری میں جوپ چاہیے تو آپ ضرور اس چینل کو وزٹ کریں ڈسکریپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا ابھی کچھ کنٹریوں سے کام شروع ہو چکا ہے اور لوگ جانا بھی شروع ہو گئے ہیں تو آپ ضرور ڈسکریپشن چیک کریں اور اپنے بارے میں جو بھی جوپ چاہیے آپ کو ضرور تلاش کر سکتے ہیں ادھروائی آپ کو کسی بھی دریقے کی سعودی عرب کی نیوز چاہیے تب بھی آپ ڈسکریپشن چیک کر سکتے ہیں سعودی کی نیوز کے بارے میں بھی چینل آپ کو مل جائے گا اب سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پچھلے چھوز گھنٹے کی کورونا وائرس ریپورٹ تو سات سو بیالیس جو ہیں وہ نئے کیسز آئے ہیں ایک لاکھ اکتیس دار دو سو پانچ جو ہے ٹوٹل کیسز ہو چکے ہیں چار لوگ کی موت ہی ہے آٹھ سو آٹھ کی ٹوٹل موت ہو چکے ہیں کورونا وائرس سے اور چھ سو چھبیس جو ہے ریکبری ہوئی ہیں ایک لاکھ اکی سار آٹھ سو نوازی جو ہے ٹوٹل لیکبری ہو چکی ہیں بات کرتے ہیں ٹیسٹ کی پانچ ہزار دو سوڑ تر ٹیسٹ ہوئے ہیں ٹوٹل ابھی تلک جو ٹیسٹ ہو چکے ہیں کورونا وائرس کی وہ ہو چکے ہیں نو لاکھ ساٹھ ہزار سات سو پچیس اور ابھی بھی جو سیریس کیس ہیں اور جو ایکٹیو کیس ہیں ان کی بات کر دیں تو آٹھ ہزار پانچ سو آٹھ جو ہے وہ ابھی بھی ایکٹیو کیس ہیں جو کیا ہسپیٹل کیا دن ایڈمیڈ ہیں اور جو ایک سو چودہ سیریس کیس ہیں جو کیا زندگی اور موت کے بلکل بیچ میں ہیں اب کچھ پتہ نہیں ان کی زندگی کب تلک رہے گی اگر دیکھا جائے پچھلے لگ بگ ایک مہینے سے زیادہ ٹیم ہو گیا ہے جو کیا کیسز کافی زیادہ آ رہے ہیں کورونا وائرس کے قوید کے اندر اور یہی سارے حالات کو دیکھنے کے بعد میں قوید گورنمنٹ جو ہے ڈیسیزن لے رہی ہے ابھی کچھ اپ ڈیٹ نہیں ہے اس کے حوالے سے کب سے شروع کیا جائے لیکن آپ کو پوری طریقے سے جو ہے اس کو سپورٹ کرنا ہے اور آپ کو جو ہے پوری طریقے سے جو بھی روڈ ریگولیشن بنائے جاتے ہیں ان کو فولو کرتے رہنا ہے اب بڑھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی طرف جو دنیا بھار کے کیسز ہیں ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے جو ہی یو ایس سے کی ایک کروڑ چونسٹ ہزار چھ سو چوراسی جو کیسز ہو چکے ہیں انڈیا کے اندر جو ہوئے ہیں چوراسی لاکھ چونسٹ ہزار بتیس کیسز ہو چکے ہیں فرانس کے اندر سولہ لاکھ اکسٹ ہزار آٹسو تریپن ہو چکے ہیں اسپین کے اندر تیرہ لاکھ اٹاسی ہزار چار سو گیارہ ہو چکے ہیں اور آپ کے یوکی کے اندر جو ہوئے ہیں 11,46,484 ہو چکے ہیں اٹلی کے اندر 8,62,681 ہو چکے ہیں بنگلہ دیس کے اندر 4,18,464 ہو چکے ہیں بات کرتے ہیں فلیپنز کی تو فلیپنز کے اندر 3,93,961 ہو چکے ہیں پاکستان کے اندر 3,41,753 ہو چکے ہیں کناڑا کے اندر 2,55,809 ہو چکے ہیں ایجپس کے اندر 1,08,754 ہو چکے ہیں باقی جو کنٹری ہیں وہ کمی کم ہیں یعنی کہ 1,00,00 سے کیسز کم ہیں تو یہ تھی دنیا بھر کی ریپورٹ آپ اسی چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں ابھی کتنے کیسز کہاں پہ ہیں کیا ہیں اور ابھی کون سے دیس کی کیا کنڈیشن اگر دیکھا جائے انڈیا میں تو ابھی جو ہے پچھلے دنوں سے مقابلے میں آپی جو ہے کافی زیادہ کم کیسز ہو رہے ہیں مطلب 40,000 کے قریب مطلب پورے دن کے اندر 24 گھنٹے کے اندر کیسز آ رہے ہیں ریکووری بھی کافی اچھی ہے اور اگر دیکھا جائے تو ابھی انڈیا کے اندر جو حالات ہیں وہ صدرتے محسوس ہو رہے ہیں اور صدرتی جو ریپورٹ ہے وہ آ رہی ہے اس طریقے کی کہ آنے والے وقت میں جلدی ہی جو ہے انڈیا کے اندر بھی قابو میں ہو جائے گا آپ کو بھی سابدانی بردنی اگر انڈیا کے اندر کسی بھی دریقے سے آپ پریشانی میں نہ پڑیں اب پڑھتے ہیں اگلی اپڈیٹ کی طرف جو اگلی اپڈیٹ آ رہی ہے جیسے کہ میں نے اس سے پہلے ویڈیو ڈالا تھا جس میں کہ بتایا تھا آپ کو اگر انڈیا کے لیے سفر کرنا ہے تو آپ کو پی سی آر ضروری ہے تو کافی سارے لوگ اس سے ریلیٹیڈ نیچے کمنٹ کیے تھے کہ آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ آپ جو نئی گائیڈ لین جاری کی گئے یہ انڈیا کی طرف سے کہ پی سی آر ہونا ہمارے پاس میں ضروری ہے یا نہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ انڈیا کے لیے کسی بھی کنٹی سے سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس میں بھی پی سی آر ہونا ضروری ہے اور اس کے بعد میں آپ کو سات دن گارنٹین رہنا پڑے گا اور سات دن آپ کو ہوم گارنٹین رہنا پڑے گا تو اس جو ہے پروسس پورا یہ آپ کو فولو کرنا رہے گا اگر اس کو فولو نہیں کرتے ہیں تو آپ کو پریشانی آ سکتی ہے اور آپ جو ہے سفر نہیں کروائیں گے اگر آپ کے پاس میں پی سی آر نہیں ہے تو یہ ساری جو ہے گائیڈ لین سا بھی نہیں جاری کی گئی ہیں اور آپ کو یہ ضروری بھی ہے اگر کسی بھی کنٹی سے آتے ہیں تو پی سی آر آپ کے پاس میں رہے گا تو کہیں پہ بھی آپ کو آنے جانے میں کوئی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور یہ ساری کنٹیا کر رہی ہیں جو جو لوگ سفر کرتے ہیں ان کے پاس میں پی سی آر ہونا ضروری ہے تو یہ تھی آج کی بڑی اپڈیٹ اور کچھ لوگ جو کمنٹ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ نیا ویزا کب شروع ہوگا کہ نئے ویزا کے بارے میں کوئی اپڈیٹ دے دیجئے اور جیسے کہ میں آپ کو ابھی اس سے پہلے ویڈیو ڈالا کہ بوکنگ وغیرہ کے حوالے سے تو اس میں کچھ بولے کہ ایکاؤنٹ جو ہیں لوگ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں آپ کو بتایا تھا کچھ لوگ جو ہے انٹری مل جائے گی جو کہ کوئیت گورنمنٹ میڈیکل لینس ہے تو میں آپ کو بتا دیوں جتنے بھی میڈیکل لینس ان کو سب کو انٹری مل رہی ہے اور کوئیت گورنمنٹ سپروائزر ہوں یا کسی بھی طریقے سے انجینئر وغیرہ ہوں تو ابھی جو ہے ان لوگوں کو انٹری نہیں مل رہی ہے کوئیت کے اندر آپ کو دھیان رکھنا ہے کسی بھی طریقے سے بوکنگ نہیں کرانا ہے نہیں تو جو آپ کا پیسہ ہے وہ فس سکتا ہے اور آپ کو جو ہے ریٹن آنے میں کافی زیادہ ٹیم لگ جائے گا کیونکہ ابھی بھی جو لوگ ڈاؤن سے پہلے لوگوں نے بوکنگ کیا تھا اور اچانک سے لوگ ڈاؤن ہوا پوری دنیا کے اندر تو انہی لوگوں کا کچھ چاہیے کسی بھی دریقے کی ڈسکرپشن چیک کریں آپ کو جو کی انفرمیشن جو ہمارے دوسرے چینل پر مل جائے انشاء اللہ آپ کو جو پر نا کون سے ابھی دیش کے اندر جو پروائیٹ کی جاری ہے اگر قوید کی بات کریں تو قوید میں کسی بھی نیا بیجا یا کسی بھی طریقے سے جو نہیں نکل لے باہر کے لیے ہاں ان لوگ کے لیے نکل رہی ہے جو لوگ کوئیت کے اندر محجود ہیں کسی بھی پوشٹ پر جو جو پر بھڑھتی ہیں اگر آپ کہیں کریں چینل پہ پہلی بار رہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ملے کسی نئے شوڑی میں تب تک آپ اپنا خیل لگ خیل لگ خیل لگ موسیقی موسیقی موسیقی